پتھر بازی ہو رہی ہے پتھر مارنے شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے پتھر برس رہے یہ دیکھیں پتھر کیسے برس رہے یہ دیکھیں پتھر بازی یہ دیکھیں پولیس نکلتے ہوئے لوگ غصہ ہو کے پتھر بازی شروع نائشنل ہائیوے کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں نے پتھر بازی شروع کی اور پولیس نے کوشش کی یہ دیکھیں نائشنل ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پہ پتھر بازی لوگ بے تاشا پتھر برس آتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتھر برس پتھر برس تے ہوئے پولیس گاڑی کے اوپر یہ دیکھیں پتھر آؤ کیسے ہو رہا اور لوگ کیسے پتھر بازی کر رہے ہیں پولیس بھی نکلتے ہوئے پتھر برس تے ہوئے یہ دیکھیں چاروں اور سے پتھر برس رہے ہیں چاروں اور سے پتھر برس رہے ہیں اور یہ دیکھیں شالنگ کرتے ہوئے پولیس اب نظر آ رہی ہے لوگ یہ دیکھیں پتھر کیسے برس رہے ہیں کہاں سے پتھر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں حالانکہ لوگوں نے نائشن ہائیوے کو بلوک کیا تھا اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر آپ کیسے ہو رہے ہیں اور پولیس کے اوپر پتھر برس تے ہوئے گاڑیوں کا نقصان لوگ زخمی اور یہ آپ دیکھیں نائشن ہائیوے کی تصویریں لوگ جان بچاتے ہوئے پولیس اہلکار شاید ایک شخص زخمی ہوا ہے یہ آپ دیکھیں آپ شیلنگ ہوگی یہ دیکھیں یہ تصویریں ہیں ایک لوکل شاید ان کو برہ پر برہ پر یہ دیکھیں اس کو شاید پتھر لگایا ہے اور آپ پولیس حرکت میں یہ دیکھیں ڈی ایس پی پٹل یہ دیکھیں لوگ کیسے پتھر برسا رہے ہیں یہ دیکھیں اور پولیس نے لوگ جان بچاتے ہوئے باگ رہے ہیں یہ دیکھیں شیلنگ اپ ہو رہی ہے لوگوں نے اتنے پتھر برسائے اور یہ چینبل کی تصویریں ہیں چینبل نیشن ہائیوے سے یہ دیکھیں پتھر چاروں گھر سے آ رہے ہیں اور لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے پروٹیسٹ پانی پہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد لوگ انہیں پتھر برسانے شروع کر دی ہیں یہ آپ دیکھیں گاڑیا یہ دیکھیں گاڑیوں کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈی ایس پی پٹن ان کو بھی چھوٹے لگی ہے ڈی ایس پی پٹن کو بھی چھوٹے لگی ہے ان کو بھی رشکیو ڈی ایس پی پٹن کو بنید ڈی ایس پی پٹن کو بھی چیزی اولاد بہت زیادہ خراب ہو گئے بہت زیادہ خراب بہت زیادہ خراب یہ دیکھیں لوگ باگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاروں اور سے یہ دیکھیں پتھر کیسے برس رہے ہیں گاڑیا واپس آ رہی ہے یہ پتھر بازی چینبال کے اندر جہاں پہ پانی پہ بروٹس ہو رہا تھا یہ دیکھیں جمو کشمیر پولیس رمال 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 یہ دیکھیں ساری گاڑیاں باگی اور پولیس کے کہیے کہہے کار جو ہے ان کو چھوٹے لگی پولیس نے سمجھانے کی کوشش چینبال میں تاری کیسے برس ہوا تھا پولیس نے کافی کوشش کی تھی سمجھانے کی پورا نیشن ہائیوے بلوک کیا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے پتھر بازی کی اور جس میں کافیے گاڑیوں کو نقصان ہوا پولیس کے اوپر بے تہاشا پتھر برسائے گئے اور عام لوگ بھی وہاں پہ نشانہ ہوئے کیونکہ ان سڑکوں پہ پہلے ہی رش جو تھا جو ٹریفک جام تھا صبح سے ہی لگا تھا اور اس کے بعد جب لوگوں نے پتھر بازی کی اس میں کہیے ایک لوگ بھی زکمی ہو گئے اور یہ دیکھیں سارے لوگ وہاں سے باگ رہے یہ دیکھیں یہ پولیس بھی وہاں سے اب سی آر پی اے واپس آ رہیے لوگ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے پولیس کاروائی کرتے ہوئے پولیس یہ دیکھیں پتھر کیسے برس رہے یہ دیکھیں لوگ گاڑیوں سے نکل کے اپنی جان بچا رہے پولیس کے اہلکار بھی یہ دیکھیں پولیس نہیں مانتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پٹھر ابھی بھی برس رہے یہ دیکھیں اس گاڑی کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس گاڑی کی حالت کیا ہوا ہے دیکھیں دیکھیں پتھر کہاں سے کھوچی سے بھائی کیوں کھوچی پتھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیس عام گاڑی یہ دیکھیں پتھر کیسے برس رہے ہیں اور یہ اس گاڑی کو بھی نقصان فترہ ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا نقصان اس گاڑی کو بھی یہ دیکھیں بس کی اوپر بھی یہ شاید بس کے کنیکٹر ہے یہ بات بھی یہ دیکھیں یہ گاڑی بھی انہوں نے پھوڑا دیکھیں پوری بس جو ہے اس کے اوپر پتھر برسائے گئے اور لوگ اس میں کافی زیادہ پریشان اور یہ دیکھیں سکولی بچے یہ گاڑی کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پتھر دیکھیں پتھر برستے ہوئے اس میں کافی زیادہ لوگ ہیں اور یہ لوگ خوف حرسہ حراس میں ہے یہ دیکھیں یہ سواریا پوری اس بس کے اوپر اوپر کیسے پتھر برسائے گئے اور ان لوگوں میں خوف اور دہشت اور یہ دیکھیں ایک شخص روتے ہوئے ان کی گاڑی کا دیکھو کتنے نقصان ہو گیا یہ کون دے گا مجھے ان مادر چاہ دو گا گھولی چلاو مارا ان مادر چاہ دو گا یہ دیکھیں دیکھیں پولیس اب ایکشن میں حرکت میں مگر پتھر اتنے برسے کہ گاڑیوں کو سمالنا پولیس کو پولیس کے لئے سمالنا بہت مشکل دیکھیں پولیس اور تمام تر گاڑیوں کو نقصان پتھر برسائے گئے بائیک آتا بائیک گنا یہ دیکھیں اب فائرنگ سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں اب فائرنگ سٹارٹ ہوگی گولیاں برستے ہوئے نظر آ رہی ہے سڑکوں کی حالت دیکھ لیجئے یہ سڑکے ہیں یہ سڑکے ہیں یہاں پہ کیا حالت ہوئی یہ پتھر کتنے برسے ہیں لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور یہ دیکھیں پولیس اب حرکت میں آگئی پولیس نے پولیس کوشش کر رہی ہے لوگوں کو یہاں سے آٹانے کی کتنے پتھر برسے اور کتنی گاڑیوں کو نقصان ہو گیا پیشنٹ یہاں پہ وہ بھی رکھے اور گاڑیاں یہ دیکھیں لوگ اور یہ دیکھیں پتھر برسے اس کے اوپر یہ چینبل کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ہائیوے سے اور جہاں پہ لوگ جو ہیں کافی زیادہ پتھر بھادی ہوئی اس کے بعد سلی سے یہاں پہ اور یہ دیکھیں گاڑیاں چھوڑ کے لوگ چلے گئے یہاں پہ کتنے پتھر برسے دیکھیں اب ہماری بھائی کا اس کے اوپر بھی کافی زیادہ پتھر برسے یہ نیشنل ہائیوے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ صبح لوگ چینبل میں پانی کو لے کے پروٹسٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ جو پروٹسٹ ہے بیڑ نے بیڑ جب باہر نکلی اور اس کے بعد انہوں نے پتھر برسانا شروع کی پولیس نے کافی کوششیں کی کہ لوگوں کو سمجھانے کی مگر لوگ سمجھے نہیں اور اس کے بعد پتھر بازی سٹارٹ ہوگی جس میں کئی گاڑیوں کو نقصان ہوا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو کھدیڑنے کی پوری کوشش کی مگر بس پوری گاڑیوں کے اوپر جو ہے لوگوں نے اتنے پتھر برسائے جس میں عام لوگوں کو نقصان ہو گیا ناشتر ہائیوے کافی تائم تک بند تھا اور لوگوں نے کوششیں کی کہ یہاں سے نکل جائے مگر ٹریفک جام صبح سے ہی تھا آپ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے پتھر برسے یہاں پہ اور کتنے لوگوں نے پتھر برسائے حالانکہ پانی کے لیے یہ لوگ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے بعد بیڑ جب آپے سے باہر ہوگی انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا اور یہاں پہ کہی ایک لوگوں لوگ بھی جو ہے وہ زکمی ہوئے اور ہم نے دیکھا لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آ رہے اور یہاں پہ اتنے پتھر برسے آپ پولی جو ہے ٹائر گیز شیلنگ یہاں پہ کر رہے ہیں ایک بار پھر ٹریفک مگر کہی نہ کہی لوگوں کو دیکھیں لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے عام لوگوں کو نقصان ہوا ہے جس گاڑی میں پیسنجر بس تھی وہ گاڑی دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی ہے یہ اپنے میرے تصویروں میں دیکھ سکتے میں کوش کروں گا آپ کو تصویریں دیکھیں یہ دیکھیں اس گاڑی کے اوپر اتنے پتھر برسے ہیں یہ گاڑی کی حالت یہ پیسنجر گاڑی ہے جو بس وہاں پہ کھڑی تھی اس کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے یہ دیکھیں اس میں کچھ بھی لوگ جو ہے خوف احراس پوری گاڑی جو ہے بڑھ کے ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے جو سہمے ہوئے جب پتھر بازی ہوئی یہ لوگ سہم گئے اور ناشنل ہائیوے پورا بند پڑا ہے اور کوششیں کی جو مکشمیر پولیس نے لوگوں کو سمجھانے کی مگر لوگ سمجھ نہیں پائے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے پتھر بازی ہوئی اور لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے کہیں ایک لوگ زخمی ہوئے کہیں گاڑیوں کو نقصان پہنچا لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہیں ٹائم سے پانی نہیں ہے پانی کو چلتے ہوئے پانی کے چلتے ہوئے ہم نے کہیں بار لوگوں سے ڈیمارڈ کی کہ پانی ایڈمسٹریشن سے ڈیمارڈ کی کہ پانی ہمیں چاہیے مگر پانی مویسر نہیں ہوا اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آئے اور پھر لوگوں نے یہاں پہ پتھر برسائے اور یہ آپ دیکھئے ٹریفک کتنا ہے صبح سے ہی ٹریفک جام لگا ہوا ہے لوگ کافی زیادہ پریشان خوفی حراش لوگوں میں تھا اور اس کے بعد اس بیڑ نے جو ہے پتھر برسانا شروع کی اور جس میں عام لوگ بھی کہیں نہ کہیں زکمی ہو گئے اور کہیں ایک پولیس اہلکار بھی اس میں زکمی ہو گئے عام لوگوں کو بھی چھوٹے لگیں یہ آپ دیکھئے اُس جگہ کی حالت جہاں پہ پروٹسٹ تھا صبح اور یہاں سے پتھر برسے یہ دیکھئے یہ پتھر برسے یہ جی حالت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے روڈ بلوک کیا تھا اس کے بعد پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور یہاں پہ ٹریفک جام صبح سے ہی لگا تھا لوگ بیڑ بیڑ بڑھتی گئی اور اس کے بعد پتھر برسنا شروع ہو گئے یہ آپ دیکھیں یہ تصویریں تمام تر تصویریں آپ کو دکھائیں گے یہ نیشنل ہائیوے کے اوپر جہاں پہ جہاں پہ لوگوں لوگوں نے پتھر برسا یہ پائپیں بیچ میں رکھی تھی جہاں پہ روڈ بلوک کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پتھر اتنے برسے کہ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آ رہے اور یہ دیکھیں یہ اب یہ اس سپورٹ پہ یہ جی کہ جمہ کشمیر پولیس اندر گئی اور اس گاڑی کی حالت دیکھیں اس گاڑی کو ہوا کیا ہے اس کے اوپر صاحب پتھر برسے ہے اور پتھر اتنے بے شمار بڑے برسے شاید گاڑی کا ڈرائور یہاں پہ ہے نہیں جان بچاتے جان بچانے میں شاید وہ کامیاب ہوا اور آپ دیکھیں گے اس گاڑی کے اندر کتنا بڑا پتھر گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں پتھر کتنا بڑا ہے اس گاڑی کے اندر اس گاڑی کی حالت کیا ہوئی ہوگی اور کیسے یہ ڈرائور بچا ہے پتہ اند کا کوئی اتا پتہ نہیں لوگ چپلے تک یہاں پہ چھوڑ گئے جب یہاں پہ دیکھیں کتنے شیشیں ٹوٹے ہوئے اور کتنی پتھر بازی یہاں پہ ہوئی اس گاڑی کے اوپر بہت بڑا پتھر جو ہے آگے اور ڈرائور حالانکہ اس گاڑی میں ہے نہیں یہ دیکھیں اس جگہ سے پتھر اندر آیا ہے یہ دیکھیں اس گاڑی کے اندر پتھر آیا ہے یہ سینبل کی تصویریں ہیں جہاں پہ لوگ پروٹسٹ کر رہے تھے پانی کے لیے اور اس کے بعد یہاں سے بیڑ کو ہٹانے کے لیے جو مکشمیر پولیس نے سمجھانے کی کوشش بیڑ آپے سے باہر پتھر برسے اور عام لوگوں کو بھی لگے پولیس کو بھی لگے لوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ پتھر اتنے برسے لوگ کا کافی خوف ہی رات یہ پائپے جو ہیں لوگوں نے سڑکوں پہ رکھی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ جو مکشمیر پولیس جو اندر اب لوگ جیسے اندر چلے گئے اور جو مکشمیر پولیس ان کو یہاں سے خطیڑتے ہوئے نظر آر مگر ابھی اس گاڑی کے ڈرائیور کا کوئی یہ دیکھیں یہ پتھر یہاں سے آیا ہے آگے والے شیشے سے آیا ہے اور اس گاڑی کے ڈرائیور کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا پتھر ہے اس گاڑی میں یہ دیکھ سکتے آپ یہ جب آگے سے آیا ہوگا اس ڈرائیور کیا حال ہے اس کا کون ہے یہ مگر میں آپ کو گاڑی کا نمبر دکھاتا ہوں جے کے جے جے کے زیرو ون اے بی ٹرپل تھری ٹو اس گاڑی کا نمبر ہے سویفٹ ویڈی آئے ہے یہ گاڑی اور جس کے اوپر پتھر برسے یہ گاڑی حالانکہ اس ڈرائیور کا پتہ نہیں ہے ڈرائیور کہاں پہ ہے مگر گاڑی ہے ڈرائیور وہ ہے شاید ڈرائیور آ رہے جی جی یہ سویفٹ کے ڈرائیور جو ہے یہ اپنی جان بچاتے ہوئے شاید ان کے سر پہ پتھر لگا ہے جی ہاں یہ بہت افسوس بہت افسوس ناکام لوگ زخمی ہو گئی یہ دیکھیں یہ ڈرائیور کی اوپر پتھر برسے ہے یہ سویفٹ سویفٹ گاڑی چھے چھے سویفٹ گاڑی نہیںخوا جی کوئی پتھر برسے یہ کیا خونوں سے کیا حالت ہے کیا ٹھیک ہے آپ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے complete میں پھلی کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے پھیک ہے آپ نے ہم شک Ati mat from here ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھلاومی ہے ہم آپ کا پاہ ہوئے نہیں آپ کے ٹھی پہritoز آپ کار پ مدے آپ پہでは carte پہ آپ کے پہ سویتم Ikbon دکھو چھوکی ہے یہ گاڑی کی حالت اس کا ڈرائیور صحیح سلامت ہے گھر والے تھوڑا سا چوٹین لگی ہے اس کو مگر صحیح سلامت ہے یہ ڈرائیور کیا شکر ہے مشتاق سبقیت روزان روزان نشاعت برین میں رہتے ہیں مشتاقی میں پتھر اس کے اوپر برسے یہ اب پولیس کا اس میں ایک شخص جو ہے ان کے ساتھ گئے اور ان کو گاڑی لے کے چلے گئے ان کے سر پہ چوٹے لگی ہے زکمیں ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں نشاعت سے ان کا تعلق ہے اور یہ صبح سے ٹریفک جام تھا اور یہاں پہ پتھر اتنے برسے جان بچانا مشکل ہو گیا یہ دیکھیں آپ پولیس کی نفری بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں پولیس گاڑیوں کو نکالتے ہوئے اب جو ہے یہاں پہ پتھر کافی زیادہ برسے اور عام لوگوں کو رسکیو عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو کافی لوگ زکری ہو گئے کافی پتھر برسے چینبل کی یہ تصویر ہے چینبل ناشتل ہائیوے جو بارہ ملہ سے لے کے سنگر تک ناشتل ہائیوے جا رہا ہے اس کے اوپر آئیک بار پھر بتا دوں اس کے اوپر صبح لوگ نکلے تھے لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ کئی ٹائم سے پانی نہیں ہے اس کے بعد لوگوں نے ناشتل ہائیوے بلوک کیا تھا اور ناشتل ہائیوے بلوک کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانی نہیں ہم جائے تو جائے کہاں اس کے بعد پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی اور کافی دیر تک یہ بات چیت چلی بحض ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئی اور اس کے بعد جب پولیس نے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی لوگ گصے میں آکے انہوں نے یہ پتھر برسائے انہوں نے یہ حالت کی اور تب یہاں پہ کسی کو چھوڑا نہیں گیا اور اس کے بعد پتھر جیسے ہی برسے اس کے بعد آپ کو پتا ہے حالت کیا ہوئی کہی ایک لوگ چھوٹے لوگے کہی گاڑیوں کو نقصان ہو گیا اور پولیس والوں کو بھی چھوٹے لگی عام لوگوں کو بھی چھوٹے لگی عام لوگوں کی گاڑیاں بھی جو ہے وہ جو ہے ان کو بری طرح سے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے بعد پولیس نے تیرگے شالنگ کی اور اب لوگ ہٹ گئے کافی لوگوں کو چھوٹے پولیس نے اب اپنی ٹیم کو بڑھایا ہے اور پولیس یہاں پہ آئی ہے اور پولیس لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے نیشنل ہائیوے صبح سے ہی بند تھا کافی لوگ جو پریشان تھے کچھ لوگ بیمار تھے اور لوگ کہی نہ کہی پریشان تھے کہ بلاخر ہو کیا رہا ہے جب پتھر برسنا شروع ہو گئے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرے تو کرے کیا اور لوگوں نے اتنے پتھر برسائے اور پولیس نے پھر ٹائگے شالنگ کی پولیس کے کہی ایلکار زخمی ہو گئے ہیں چینبل کی یہ تصویریں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹسٹ یہ پتھر برسائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتھر کترے برسائے یہ پولیس کے ایلکار کافی زیادہ اور یہ دیکھیں آپ پولیس اندر جاتے ہوئے یہ چینبل کی تصویریں ہم آپ کو صبح سے ہی دکھا رہے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پروٹسٹ کر رہے تھے پانی کو لے کے اور اس کے بعد جو ہے بیڑ نے پہلے بیڑ کو پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ پانی چاہیے اور پانی کو لے کے لوگ پروٹسٹ کر رہے تھے مگر بیڑ جب بیڑ نے بیڑ جب سمجھی نہیں پولیس نے کافی کوششیں کی تھی بیڑ کو سمجھانے کی مگر اس کے بعد جو ہے پولیس نے کوششیں کی مگر بیڑ سمجھ نہیں اس کے بعد پتھر برسنا شروع ہو گئے اور پتھر اتنے برسے جس میں عام لوگ زکمی ہو گئے پولیس اہلکار بھی زکمی ہو گئے کہ یہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا لوگ کافی زیادہ پریشان تھے سینبل کی یہ تصویریں ہیں اور جہاں پہ آج صبح لوگ مطالبہ کر رہے تھے پانی کو لے کے اور اس کے بعد بیڑ نے پورا نیشنل ہائیوے جو ہے وہ چیکا جام کیا تھا لوگ سمجھنے کی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے بعد پولیس نے جیسے لوگوں کو کھتیڑنے کی کوشش کی اور لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو ہے کہیں ایک لوگ زکمی ہو گئے کوشش ہے آپ کو لگتار کر رہے ہیں آپ حالانکہ نیشنل ہائیوے کو کلیر کر دیا مگر شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لوگ زکمی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب ٹائر گیش شالنگ پولیس کر رہی ہے لوگ گبرا گئے ایک دم سے ہوا کیا سمجھ نہیں آیا اور جب پتھر برسان شروع ہو گئے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا ہو کیا رہا ہے اور لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آئے کئی گاڑیوں کو نقصان ہوا یہ تصویریں کچھ میلٹ پہلے کی ہیں جہاں پہ پتھر اتنے برسے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ آپ پولیس جو ہے ٹائر گیش شالنگ کر رہی ہے اور یہ دیکھیں پتھر کتنے برسے کچھ 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 کچ کتنا تھا صبح سے آپ تھوڑا جو ہے کنٹرول میں آئی بیڑ آپ کنٹرول میں آئی آپ کنٹرول میں آئی پولیس تیار پی اپ جو ہے انہوں نے بیڑ کو کنٹرول کیا اور یہ نیشنل ہائیوے کی تصویریں جہاں پہ کہیں ایک لوگ جو ہے وہ نشانہ بنے اور عام گاڑیوں کو نقصان پہنچا سکارپیو ہے باراملہ نمبر کی باراملہ سے آرہا تھا یہ شخص سواریاں لے کے سواریاں تو اس میں ہے نہیں مگر گاڑی کی حالت دیکھئے گاڑی کی حالت دیکھئے یہ گاڑی کی حالت ہے ایٹس اینبل کی تصویریں ہیں جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں نے کافی پتھر برسائے آپ جو ہے ٹرافک پولیس تھے کنٹرول کیا اور یہ دیکھئے اس گاڑی میں بھی سواریاں تھی اس گاڑی کی اوپر دن میں چار پانچسو روپی ہم کماتے ہیں کہاں سے لائیں گے اس گاڑی کا میری گاڑی کا حالت دیکھو کیا ہوگے اس گاڑی کو جو مجھے گاڑی کیا آپ کچھ سوائرات آپ کیاڑی کا سوائرات آپ سوائرات اپنے کامی اپنے کامی اپنے کامی اپنے کامی ستودانٹ پیٹس اپنے کامی یونیورسیٹی تاپی اور زخمی کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اقزام بھی تھا اور پتھر اتنے برسے کہ عام لوگ جو ہے اس میں زخمی ہو گئے اور پتھر بازی کتنی ہوئی یہ آپ دیکھیں کہ کہیں ایک لوگ یہاں پر زخمی ہو گئے اور یہ دیکھیں تاگیش شلنگ تک پولیس کو کرنی پڑی بٹالین کو مزید پولیس کو منگانا پڑا سی آر پی اپ کو منگانا پڑا یہ آپ سیٹویشن کنٹرول میں آگئی اور یہ دیکھیں اب جو ہے روڈ نیشنل ہائیوے کھلا ہو گیا کافی محنت اور مشکت کے بعد یہاں پہ جو ہے گاڑیوں کو چھوڑا گیا دیکھیں پتھر ہٹاتے ہوئے دیکھیں کتے پتھر برسے ہیں سڑکوں پہ یہ دیکھیں کچھ لوگ رو رہے ہیں جن کا نقصان ہو گیا لوگوں کا کہنا یہ ہے سٹوڈنٹ زخمی ہو گئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سی آر پی ابھی اب ٹریفک کو ہٹا رہی ہے ٹریفک کو نکال رہی ہے بہت محنت اور مشکت کے بعد اور یہ سڑکیں بیان کر رہی ہے ایک گھنٹے بیس منٹ پہلے یہاں پہ سچویشن کیا تھی تب ہمیں بھی یہاں سے باگنا پڑا اور یہ دیکھیں حالاکہ ابھی بھی ٹریفک بہت لمبا ہے مگر دیرے دیرے آپ جو ہے گاڑیاں دیرے دیرے آ رہی ہے مگر شکر ہے کہ جانی نقصان اس میں کوئی نہیں ہوا ہے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں لوکیشن کونسی ہے یہ چینابل علاقہ ہے چینابل ناشنل ہائیوے جو بارہ ملہ سے لکے شنگر جا رہا ہے چینابل وہاں پہ یہ صبح آج پانی کے اوپر پروٹسٹ ہوا تھا اور جس میں جو ہے لوگوں کا یہ موبائلہ طور پر الزام تھا کہ پانی ہمیں کہیں ٹائم سے مل نہیں رہا ہے اس کے چلتے ہوئے لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ پورا معاملہ کیا تھا صبح لے کے لوگ یہاں پہ ہیں پانی کو لے کے مطالبہ کر رہے تھے سڑکوں پہ آئے تھے چینابل سنگھپورا کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کا موبائلہ طور پر الزام تھا کہ کہی ٹائم سے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے اس کے بعد لوگوں نے چکا جام کیا ناشنل ہائیوے کو بند کیا ٹریفک دونوں سائیڈ کے ٹریفک کو روکا گیا اور اس کے بعد پولیس لوگوں کے پاس آئی سمجھانے کی کوشش ہوئی بحث بہت دیر تک چلی مگر لوگوں نے ہٹنے کا نام نہیں لیا لوگوں نے کہا ہٹیں گے تب جب پانی ملے گا اس کے بعد پولیس نے جب لوگوں کو خدیڑنے کی کوشش کی اور بیڑ گسے میں آکے انہوں نے پتھر بازی شروع کی اور جو اس پتھر بازی میں آیا عام لوگ ٹریفک بھی تب جیم تھا یہاں پہ کافی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی تھی لوگوں نے پتھر برسائے وہ پولیس کو بھی لگے عام لوگوں کے بھی لگے جو اس پتھر کے زد میں آیا اس کو نقصان ہوا عام لوگوں کو بھی نقصان ہوا اور گاڑیوں کو بھی نقصان ہو گیا اس کے بعد پولیس نے یہاں پہ ٹارگٹ جو ہے ٹائرگیس شلنگ کی بیڑ کو ہٹانے کے لئے پتھر اتنے برسے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کون کہاں سے بھاگ رہا ہے اور لوگ کافی زیادہ پریشان خواتین تھے بچے تھے سکولی بچے تھے کسی کو سکول کسی کو کالیج کسی کو ہسپدال تو کسی کو آفیس جانا تھا کیونکہ صبح کا ٹائم ہے آپ کو پتا ہے نیشنل ہائیوے بارہ ملو سے لے کے شلنگر کتنا بیزی رہتا ہے ماننگ ٹائم میں اور اس کے بعد جب پتھر برسے وہ عام لوگوں کو بھی لگے گاڑیوں کو بھی لگے جس میں گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا عام لوگوں کو نقصان ہوا پولیس کے اوپر پتھر برسے پولیس کے کہیے ادھکاری زخمی ہو گئے عام لوگ زخمی ہو گئے عام لوگوں کی گاڑیوں کو کافی زیادہ نقصان ہو گیا مگر شکر اس میں جانی نقصان کوئی نہیں ہوا اس کے بعد جمکشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے یہاں سے لوگوں کو ہٹایا لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے تھے پانی کو لے کے اور پانی کو لے کے بیڑ جو ہے وہ نیشنل ہائیوے پہ آئی تھی جنہوں نے سڑک کو بلوگ کیا تھا پتھر بھی رکھے تھے پائپے بھی رکھی تھی گاڑیوں کو روکنے کے لئے نیشنل ہائیوے کافی بزی رہتا ہے ٹراول کرنا بارہ ملا سوپور یا کپوڑا سے نورت کشمیر کا یہ نیشنل ہائیوے جو کافی زیادہ بزی رہتا ہے جس میں سب لوگوں کو نورت کشمیر سے سنگر آنا پڑتا ہے اور یہی ایک راستہ ہے اور اس راستے کو بلوگ کریں گے آپ دیکھئے لائن ابھی بھی آپ دیکھئے قریب ان ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا مگر لائن گاڑیوں کی کھتار جو ہے وہ ابھی بھی لگی ہے اور ٹرافیک جام ابھی بھی ہے کہیں نہ کہیں پولیس نے سمجھانے کی جب لوگوں کو کوشش کی بیڑ گسے میں آکے انہوں نے پتھر برسائے دو روڑ کی دونوں کی دونوں طرف سے پتھر برسے اور پتھر اتنے برسے کہ گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے جہاں پہ پردرشن چل رہا تھا پانی کو لے کے اس کے بعد وہ بس آپ آگے دیکھ رہے اس بس کے اوپر دس منٹ پہلے یہ بس بری ہوئی تھی سواریوں سے مگر اس کے اوپر پتھر برسے اور پھر یہ دیکھیں اندر سے ابھی بھی پتھر بازی ہو رہی ہے پولیس کے اوپر اگر آپ زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں پتھر بازی ابھی بھی یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی پتھر برسا رہے ہیں بیڑ کا گصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے بیڑ کہہ رہی ہے کہ پانی مانگا تھا اور پانی ملا نہیں تو اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آئے تائر گیٹ شیلنگ بھی ہو رہی ہے بیڑ کو وہاں سے کھدیڑنے کی کوشش جمکشمیر پولیس کر رہی ہے مگر بیڑ ہے سمجھنے کا نام کا جو ہے نہیں لے رہی ہے اور ٹریفک جام اب دیکھئے سڑکوں پہ یہ ابھی بھی ٹریفک جو ہے روا دوان تو ہے مگر کافی باری ٹریفک ہے یہ دیکھئے یہ پتھر کتنے برسے یہ دیکھئے یہ پائپے ہیں جو روڑ پہ رکھی گئی تھی کچھ لوگ اپنی بائی کے یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں اور پتھر کتنے برسے دیکھئے شیلنگ ابھی بھی ہو رہے ہیں تارگیش شیلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے دیکھئے پائپے کتنی لوگوں نے اندر سے ووٹر پائپے لائی ہیں روڑ کو بلوک کرنے کے لئے پتھر ابھی بھی برس رہے ہیں یہ دیکھئے لائیو تصویریں چینبل کی ایک گھنٹے پہلے لوگوں نے روڑ بلوک کیا تھا دوسرے میں آکے بیڑ بڑک گئی پتھر بازی ہوئی یہ دیکھئے اس کے بعد حالت کیا کچھ لوگوں کے جوتے تک یہاں پہ چھوٹ گئے باگتے باگتے یہ دیکھئے اس بس کا اس بس کا ڈرابر کریکٹر ہے شاید جو بس چلا رہے تھے ان کا کچھ کہنا ہے آپ گاڑی مجھے دیکھے لڑک گاڑی آپ وقت آکتے ہمارے متر گاڑی ہمارے متر محافظ یہ بارم وقت سرا نسطر سرا 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 بل عنہ سرا جو ہم نے آپ کو تصویریں پہلی دکھائی سکارپیوں کی کیا حالت ہے اس بس میں بھی کافی لوگ تھے سواریاں تھی گاڑی بر کے تھی مگر جب پتھر بر سے اس گاڑی کی حالت کیا ہوئی ہے کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا اور مشکل سے لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آ کیونکہ اگر پتھر لوگوں کو بھی لگتا تو شاید جانی نقصان بھی ہوتا جی ہم نے یہ تصویریں آپ کو دکھائی یہ دونوں سومو ہیں سکارپیوں ہیں یہ سکارپیوں کی حالت یہ دیکھیں یہ پتھر برسا ہے اس گاڑی کے اوپر یہ لوگوں نے گاڑی والوں نے پتھر برسے اس گاڑی کے اوپر پتھر برسے ہیں یہ دیکھیں کترے پتھر اس گاڑی کے اوپر برسے ہیں اس گاڑی کے اوپر پتھر برسے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی کے اندر مگر شکر ہے جانے بچی ہے اس میں اور اندر سے گاڑی کی حالت جو ہے ٹھیک ہے مگر باہر سے جو شیشہ ٹوٹا ہے گاڑی کا باہر سے پتھر لگے ہیں لوگ اس میں بچے ہیں ان ڈرائیور کا کہنا ہے کہ کچھ ایک لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو بہرحال ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تمام تر تصویریں یہ دیکھیں ابھی بھی ٹریفک کو جو ہے ابھی بھی ٹریفک جیم ہے ٹریفک لگا ہوا اور پوششے کی گئی تھی صبح یہاں پہ لوگوں کو سمجھا نہیں کی مگر جب کھنگیے نہیں اس کے بعد پتھر بازی سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں اب نورمل ہو گیا جو سے ٹریفک چل رہا ہے مگر اندر سے ابھی بھی پتھر بازی پولیس اور لوگوں کے بیچ میں جڑپ جاری ہے سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے پولیس کی ٹیم لگا تار اندر جاری ہے اور پولیس کی ٹیمیں اندر جاری ہے کوشش ہم بھی کریں گے صبح سے ہی آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ پورا کوشش پورا علاقہ جو ہے یہ دیکھیں اب پولیس کی ٹیم آگے آگے جاری ہے اور لوگوں کو جو ہے بلاکہ نیشنل ہائیوے سے لوگوں کو ہٹایا گیا مگر بیڑ اتنے گسے میں تھی ٹیمہ چلا مجھے گیا después ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیOOڈیوڈی warm-boating party تصویریں ہم صبح سے ہی آپ کو دکھا رہے تھے اور یہ تصویریں جو ہے چینبل چینبل علاقے سے ہے اور جہاں سے صبح لوگ ٹریفک جام ہوا تھا ناشنل ہائیوے کو بلوک کیا گیا تھا پانی کے لئے مطالبہ تھا لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں پانی کیوں نہیں مائسر ہو رہا ہے اس کے بعد لوگوں نے ٹریفک جام کیا تھا جو ابھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ لوگ پانی کے لئے پروٹسٹ کر رہے تھے چینبل میں اس کے بعد ناشنل ہائیوے کو بلوک کیا گیا اور بیڑ کو ہٹانے کے لئے جب پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی بیڑ نے نہیں مانا خواتینوں بھی کافی تعداد تھی اور نوجوانوں کی بھی کافی تعداد تھی اس کے بعد پولیس نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور جیسے ہی پولیس نے ہٹانے کی کوشش کی لوگوں میں گسا آیا اور بیڑ بڑک گئی انہوں نے پتھر بازی شروع کی جس میں عام لوگوں کو بھی چھوٹے لگی جو ہے گاڑیوں کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا عام لوگ زخمی ہو گئے جو ہم نے لگا تارب کو ایک گھ گھنٹے سے پیچھے ایک گھنٹے سے لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں نیشنل ہائیوے سے تو لوگ ہٹ گئے یہ پائی پی وائی پی جو ہے بلوک کیا گیا تھا روڑ کو اور اس کے بعد اندر والی تصویریں جہاں پہ پولیس اور لوگوں کے بیچ میں جڑپ ابھی بھی جاری ہے لوگ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے اور پولیس کو جو ہے اس میں شالنگ بھی کرنی پڑی تائرگیش شالنگ بھی کرنی پڑی اور جس میں جو ہے دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوئے کہیں پولیس والوں کو ب بھی چوٹے لگیں پتھر بازی دونوں طرف سے جاری ہے پولیس ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے مگر بیڑ جو ہے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی بارہر یہاں نیشنل ہائیوے کو جو ہے کلیر کر دیا اور اب جو ہے ٹرافک رواندوہ ہے نیشنل ہائیوے کے اوپر اور اب لوگ جو ہے یہاں سے ہٹ کے اندر جا کے یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے کیامرمن آقیب کے ساتھ عباد ملک علی ٹیمش کے لئے پٹن سے